اب بات کریں گے لیئر ارکیٹیکچر کی لیئر ارکیٹیکچر میں جو ہمارے سسٹم ہوتے ہیں اس کو ڈیفرنٹ ہائی لیول اور لو لیول لیئرز کے اندر ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہر ایک لیئر کی کوئی سپیسفک فنکشنیلٹی ہوتی ہے اب یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ ہم جو ڈیفرنٹ لیئرز میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں لیئر میں بسکلی کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں لیئر کس طرح سے بنتی ہیں ہمارے پاس لیئر میں یا تو کوئی گروپ آف کلاسیز ہوں گی جس کو ہم پیکش پر بول دیتے ہیں ان کلاسیز سے ملکے کوئی ایک لیئر بنی ہے کوئی ایک پیکش جنریٹ ہوئے اور وہ جو پیکش ہے وہ کسی سپیسفک فنکشنیلٹی کو پر فارم کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی گروپ آف فنکشنز ہے جس کو ہم نے کسی فائل فرمٹ میں رکھا ہوئے کوئی میتھر لائبریری ہے ہماری کیا کوئی ہیڈر فائل ہے تو وہ بھی ہماری ایسا لیئر ایکٹ کر سکتی ہے اب یہاں پہ یہ بات کلیئر کرنا ضروری ہے کہ ہمارے جو پیور لیئر آرکیٹیکچر ہوتے ہیں اس میں ہماری ہر ایک لیئر صرف اور صرف دو لیئر کے ساتھ کمیونکیٹ کرتی ہے وہ دو لیئر کون سے ہوتی ہیں ہر لیئر جو ہے وہ اپنے سے اوپر وائل لیئر کو سبسز پروائیٹ کر رہی ہوتی ہے مطلب کوئی لیئر اس کوئی ریکفیس جنریٹ کرتی ہے اور اس کے اکارڈنگ ہماری لیئر جو ہے وہ کوئی پروسیسنگ کر کے اس کو ضرور جو ہے واپس ریٹرن کرتی ہے اس کے علاوہ ہماری جو لیئر ہے وہ اپنے سے ہرارکی میں نیسے جو لیئر ہوگی اس کو کوئی ریکفیس جو ہے وہ جنریٹ کر کے دے گی ان شورٹ ہمارے پیور لیئر آرکیٹیکچر میں ہر ایک لیئر جو ہے وہ دو اڈجسنڈ لیئر کے ساتھ کمنکیٹ کرے گی اور اس کے علاوہ وہ سسٹم کے اندر کسی بھی اور لیئر کے ساتھ کمنکیٹ نہیں کرے گی یہی بات جو ہے یہاں نیکس سلائٹ میں ڈائیگرام کے طرح بھی ایکسکلین ہو رہی ہے یہاں بھی اگر ڈائیگرام دیکھیں تو ہمارے پاس یہ ڈیفرنٹ لیئر جو ہیں وہ شوہی نہیں ہیں میں پاس جوی اٹوک لیئر ہے اس کا ایک ہم لوگ انہیں نام دیا ویا ہے i plus 1 جو میں پاس میڈل لیئر ہے وہ i لیئر ہے اور جو میں پاس low level پی لیئر ہے وہ i minus 1 ہے اگر ہم یہاں پہ بات کریں لیئر i کی تو یہ لیئر i جو ہے وہ لیئر i plus 1 اور لیئر i minus 1 دونوں سے کمنکیٹ کر رہی ہے کس طرح سے کمنکیٹ کر رہی ہے لیئر i plus 1 جو ہے لیئر آئی کو کوئی ریکویسٹ رینڈ کرتی ہے اور لیئر آئی جو ہے اس کے ایک وارڈنگ کو ایک پروسیسنگ پروفارم کرتی ہے لیئر آئی جو ہے وہ پروسیسنگ کا جو بھی ریزلٹ ہوگا وہ واپس اپنی جو ڈاپ لیئر ہے لیئر آئی پس فن اس کو ریٹن کرے گی اس کے علاوہ لیئر آئی جو ہے وہ اپنے سے جو لیئر لیئر ہے اس کو کوئی سروس کی ریکویسٹ کر سکتی ہے لیئر i-1 بھی وہی کام کرے گی کہ پروسیسنگ کرے گی اور پروسیسنگ کا جو بھی result ہوگا وہ لیئر i کو ریٹرن کروا دے گی تو ہر ایک لیئر جو ہے وہ اپنے سے اوپر اور نیچے ایک ایک لیئر ایک ساتھ کمیونکیشن میں انوالف ہے جو ہمارے سمپل سوفیر ہو سکتے ہیں ان میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر ان کو ہم دیکھیں تو وہ بھی لیئر آرکٹیکچر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں سمپل دو لیئر ہوتی ہیں ایک لیئر ہماری یوزر انٹرفیس والی ہوتی ہے جو کہ یوزر سے کوئی بھی ریکویسٹ لے رہی ہے یوزر سے انٹریکٹ کر رہی ہے اور یوزر انٹریکشن کی بیسٹ پہ وہ جو ہے وہ ریکویسٹ پاس کرتی ہے اس نیچے والی لیئر کو اور جتنی بھی پروسیسنگ ہو رہی ہے ہماری سسٹم کی اپکیشن کی وہ پروسیسنگ کرنا یوزر ایکویسٹ کو مونیٹر کرنا اس کے علاوہ جو بھی ریزلٹس ہو رہے ہیں وہ جنریٹ کرنا اور ریزلٹس کو دوبارہ سے واپس یوزر انٹرفیس والی لیئر پہ سینڈ کرنا یہ سارا کسارا کام جو ہے ہماری اس لو لیئر کا ہے اور اپر لیئر کا اس کیس میں صرف یوزر انٹریکشن تک ہی کام ہوگا تو کوئی بھی ہمارا جو سمپل سوفیر اپلیکشن ہو سکتی ہے وہ اس طرح کی لیئر آرکٹیکچر پہ کام کر رہی ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ لیئر آرکٹیکچر کے ایڈوانٹیج کے ہمارے پاس سب سے پہلے تو ہے ہمارے پاس جو انڈیپینڈنس ہے وہ انہاس ہو رہی ہے مطلق کہ ہمارے جو لیئر ہیں یہ لوسلی کپلڈ ہیں اگر ہم لوگ کوئی بھی لور لیئر لیئر کو چینج کرتے ہیں تو اس کا کوئی بھی ایفیکٹ ہماری ہائی لیئر پہ نہیں جاتا ایز لونگ ایز ہمارا جو لیئر کا بس میں کممیونکیشن انٹرفیس ہے وہ چینج نہ ہو انٹرنل فنکشنیلٹی کسی بھی چینج ہو رہی ہے اس کا کوئی بھی ایمپیکٹ جو ہے وہ ایڈجسن لیئر تک ٹرانسفر نہیں ہوتا اس کے علاوہ کسی بھی لیئر ہم بگو نے بات کی کہ ہمارے لیئر آرکٹیکچر کے اندر جو لیئر کی فنکشنیلٹی ہے اور لیئر کا جو ایمپلیمنٹیشن اور جو کممیونکیشن ہے اس کے لئے ہم لوگ انہیں سیپریٹ انٹرفیسز بنائے ہوئے ہیں تو اگر کسی بھی لیئر کا ہم لوگ ایمپلیمنٹیشن چینج کر رہے ہیں لیکن انٹریکشن انٹرفیس جو ہے اس کا کوئی چینج نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ سے ہم لوگ کے پاس جو انٹرچینج بیلٹی ہے یا لیئر کی ریوزی بیلٹی ہے وہ کافی ایمپلیمنٹی ہو جاتی ہے تو یہ ایمپلیمنٹیشن ہمارے پاس ڈیئر آرکھٹیکچر کو یوز کرنے کے اب بات کرتے ہیں لیئر آرکھٹیکچر کے ڈیسیڈونٹیش کی ہم لوگ نے بات کی تھی کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنے سے لیول لیئر کی سیویس کو یوز کرتی ہے ان شورٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلائنٹ جب بھی کوئی ریقفیس لیئر سے پاس ہوتی بھی لو لیول لیئر تک جائے گی اور پھر لو لیول لیئر سے لے کے وہ واپس ٹاوٹ لیول لیئر تک آئے گی اور ریسپونس جو ہے وہ کلائنٹ کو ملے گا تو اس سارے کام میں ہمارے پاس جو ہماری ریقفیسٹ ہے اس کو ہر ایک لیئر سے پاس ہونا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے پروسیسنگ ڈیلی وہ بہت زیادہ آجاتے اس کے علاوہ جب بھی کوئی ریقفیسٹ کسی سپیسفک لیئر کے پاس جاتی ہے تو وہ لیئر اس پہ کچھ پروسیسنگ کرتی ہے تو ہر ایک لیئر کا جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ بھی ایڈ ہوتا جا رہا جس کی وجہ سے ہمارے پاس پروسیسنگ ٹلی بھی بہت زیادہ جنریٹ ہو جاتے اس کے علاوہ جب بھی ہمارے پاس لیئر آرکیٹیکشر کے اندر کہیں پہ کوئی ایک سپشن جنریٹ ہوتی ہے تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ لیئر آرکیٹیکشر کے اندر جو ہمارے پاس ہمارے جو ایکسپشن ہینڈلنگ یا ایرر ہینڈلنگ ہے وہ بھی یہاں پہ ایشو کرتی ہے اب ورشل مشین کے بات کر لیتے ہیں ورشل مشین کیا ہے ورشل مشین ہمارے ایک امیجنری مشین ہے جو کہ ایکشل میں اگزیسٹ نہیں کرتی کوئی مشین نہیں ہے فیزیکل سیٹپ نہیں اس ورشل کا مین پرپس یہ ہے کہ اس ورشل مشین نے کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کو یا اپلکیشن کو انڈیپینڈنٹ ایکزیکوشن پلاتفارم جو ہے وہ پروائیٹ کرنا ہے مطلب جو انڈرلائن ہمارا آپرٹنگ سسٹم ہے اس سے یہ ورشل مشین جو ہے ہمارے کسی جابا ورشل مشین کی جابا ورشل مشین کیا کام کرتی ہے جابا کا جو سورس کو ہوتا ہے اس کو جابا کا مپائلر جو ہے وہ جابا کے انتیم میڈیت پائٹ کوڈ میں کنورٹ کرتا ہے جے ویم جو ہے وہ پلاتفارم ڈیبینڈنٹ ہے مطلب کیا ہے کہ جس بھی اوپریٹنگ سسٹم پہ یہ ویشل مشین ہم مگر انسٹال کرنی ہے یہ ویشل مشین اس اوپریٹنگ سسٹم کے اکارڈنگ انسٹال ہوگی لیکن یہ جی ویم کرے گی جب بھی جاوہ کا جو بائٹ کوڈ ہے جی ویم کے پاس آئے گا تو یہ جی ویم جو ہے جاوہ ویشل مشین اس بائٹ کو پلیٹ فرم کے اکارڈنگ جو ہمارے مشین کوڈ ہے اس کے اندر کنورٹ کر دے گا ان شورٹ جاوہ کا جو ایک انترمیڈی کوڈ ہے جو بائٹ کوڈ ہوگا یہ ہی سٹینڈڈ بائٹ کوڈ دیفرنٹ ویشل مشین کے درہو دیفرنٹ طرح کے آرپریٹنگ سسٹم کو پر ایک سکتے ہو سکتے تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جاوہ جو ہے وہ پورٹیبل ہے پورٹیبل کیوں ہے کیونکہ جو بائٹ کوڈ ہے یہ ایک ہی جو پردیوز بائٹ کوڈ ہے یہ ویشل مشین کے درہو ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پر ایک جو ہو دیتا ہے تو جو جی فی ہے یہ جاوہ کو پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ بنا دیتی وہی بات جو نے لاس سلیڈ میں کی تھی اس کو ڈیٹیل میں سکرن کرنے کے لیے ہم ڈائیگرام کی حل پر لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم پاس سٹارٹ میں کیا ہے جاوہ پر سوز کوڈ ہے جو یوزر کوڈ ہوتے ہم لوگ نے جو بھی ایڈر میں ٹائپ کی ہے اس کوڈ کو جو جاوہ کمپائلر ہے یہ کنورٹ کرے گا جاوہ پائٹ کوڈ میں جاوہ پائٹ کوڈ ہمارا مشین کوڈ نہیں ہے بلکہ یہ ایک انٹرمیڈیٹ مطلب ہمارا کچھ کنورٹ کوڈ ہے اور یہ کنورٹ کوڈ ہے جو ہمارے پائٹ کوڈ ہے یہ ایک سٹینڈرڈ انٹرمیڈیٹ فارم ہے جو کہ پلیٹ فارم انڈیپینڈ ہے پلیٹ فارم انڈیپینڈ کی وجہ سے ہماری اس JVM کی وجہ سے ہم ملکہ نہیں یہاں پہ گھر مشین ہے جو کہ ونڈوز کے آپ سٹینڈ اوپر انسٹال ہوگی اب یہ ورشل مشین کر رہی ہے اگر آپ ہرارکی مغور کریں تو یہ ورشل مشین جو ہے لو لیور جو ہرارکی موڈیول ہیں جو ہمارا اپر لیور کا سسٹم ہے اس کے بیچ میں کام کری ہے اور یہ کرتی ہے جو transfer کا جو conversion کا process ہے کسی بھی byte code کا ماشین code کے اندر وہ اس JVM پہ dependent ہے تو یہاں پہ JVM ہے یہ ورشل مشین ایکٹ کر رہی ہے جو کہ جوا کے لینگویج کو independent کر رہی ہے ہمارے underlying operating system سے اب بات کرتے ہیں کہ ورشل مشین کے advantage ہمارے پاس کے ہیں تو سب سے پہلے بات آجاتی ہے portability کی جسی ہم نے جوا کے کس پہ پہ جو پائٹ code ہے وہ different machines پہ easily execute ہو سکتا بکاوز ورشل مشین تو یہاں پہ ہماری جو ورشل مشین ہے وہ portability جو ہے different machines کے اوپر different operating systems کے اوپر کو easily execute کرنے میں help کر ے تو portability جو ہے وہ increase ہو رہی ہے کیونکہ ہمارا جو programming language ہے یا ہماری کوئی software application ہے وہ machine platform independent بن رہی ہے دوسری بات یہ کہ اس کی وجہ سے ہماری جو software development ہے یہ بہت ہی سمپل ہو رہی ہے سمپل وجہ سے ڈیفرنٹ طرح ہر وی آبیٹنگ سسٹم پہ عزی لیے ہر آپ سسٹم کے لئے ہمیں سپریڈ application جو ہے سپریڈ version of application جو ہے وہ دیویلپ نہیں کرنا پڑا تو اس لئے یہاں پہ ہماری ماشین ہے software development کو بہت ہی سمپل سمپل کر تیسی امپورٹنٹ بات جو ہمارا ڈیزاسٹرز ورک ہو سکتا ہے فر ایکزمپل ہم دیکھ لیں کہ ہمارے پاس اگر ہم کوئی بھی اس طرح کی ایکزمپل لے لیں جس پہ ہمارے پاس کوئی مسائل سسٹم ہے یا ہمارے پاس کوئی اویشن سسٹم ہے جس پہ ہمارے پاس کوئی ریال لائف تھریڈز آ سکتی ہیں کوئی لائف تھریڈز ہیں تو اس کیس پہ ہمارے جو ورشنز مشین ہے ہمیں ایک سمیلیٹر انوائمنٹ پروڈیوز کر کے دیتی ہیں جس کے اوپر ہم اپنے سسٹم کو ایسلی ٹیسٹ کر سکتے ہیں ویڈاوٹ رسکنگ لائف اور رسکنگ ہیوچ امانٹ آف منی تو جو ہمارے ڈیزاسٹرز جو ورکنگ موڈلز ہوتے ہیں اس کے اندر جو ورشنز مشین ہوتی ہے یہ ہمیں کافی ہلپفل ہوتی ہے اور ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ اس کے اکورڈنگ ہم لوگ اس کو ایسلی جج کر سکتے ہیں ان کیس ان کنٹراسٹ کیا ہم سارا جو اپنا سسٹم ہے وہ ایکچل ریال ورلڈ میں جا کے ڈیپوائی کر رہے ہیں وہاں تو اس کے رسلٹس دیکھیں تو ورشن مشین جو ہے ہمیں ایک ورشن انوائمنٹ پروڈیوز کر کے دیتی جس کے ویس پہ ہم دیزاسٹرز جو ہمارے سسٹم سٹانسز ہوتے ہیں ان کو پہلے ہی سسٹم کے اوپر مشین کے دروں چیک کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ورشن مشین کے میں پاس drawbacks کے ہیں تو یہ بات clear ہے کہ جب بھی ہم لوگ interpreter کی بات کرتے ہیں تو interpreter میں ہمارے پاس جو کام ہے وہ slow ہوتا ہے وہ slow کیوں ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو translation ہوتی ہے وہ line by line ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں طرح ہمارے پاس delay زیادہ آجاتے ہیں اس لئے ہمارے پاس یہاں جو execution ہے وہ اس interpreter nature کی وجہ سے تھوڑی slow ہوگی اس کے علاوہ ہمارے پاس جو یہ execution ہے اس میں ہمارے پاس ایک ایڈیشنل لیئر آگیا ہے وہ ایڈیشنل لیئر ہمارے پاس کونسی ہے virtual machine کے لیئر ہے جو کہ ہماری کسی بھی application کو کسی بھی language کو ہمارے ڈیسائر وٹنک سسٹم کے اوپر virtue لیرن کر رہی ہے تو یہ ایکسٹرا ہمارے پاس visual machine کی لیر آ رہی ہے یہ visual machine کیلئے interpretation میں اور processing میں تھوڑا سا delay لائے گی تو اس کے وجہ سے ایک overhead پریڈیوز ہو رہے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس کچھ disadvantages ہیں virtual machine کے آپ لوگ کو lecture کچھ سمجھ میں آ گے ہو گا مارکی دیٹیلی سکشن دلاث میں مجھے